اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقذ من دونہی آلہتن یردن الرحمن بزرن لا تبن عنی شفاعتهم شیعن ولا ينکزون انی ازل فی ظلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون کی لدخل الجنة قال یا لیت قومی عالمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المقرمین سلوات پڑھیں محمد ورعال محمد سورہ یاسین کی تفسیر جاری تھی اور آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 27 تک کہ وہ مرد مومن خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ مرد مومن اعتقذ من دونہی آلہتن دلیلیں دے رہا تھا اپنی قوم کو کہ میں نے کیوں ان پیغمبروں کی تصدیق کی ہے ایمان لائیا ان کی رسالت پر اعتقذ من دونہی آلہ کیوں میں اس کے علاوہ خدا واحد کے علاوہ دوسروں کو معبود بناوں اگر خدا رحمان میرے لئے کسی نقصان کو چاہے تو میری شفاعت کون کر سکے گا ذرا برابر بھی اور مجھے کون نجات دے سکے گا جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ وہ شفاعت کر سکیں گے نہ کوئی فائدہ دے سکیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر میں بنا لوں خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود دو خداوں کا نظریہ اپنا لوں بتوں کی عبادت کروں اس وقت میں واضح گم رہا ہوں گا کیوں کیونکہ مر پاس دلیل ہے اگر کوئی نقصان خدا رحمان مجھے پہنچانا چاہے تو بچا کوئی نہیں سکتا پھر کہاں سے یہ خدا بند عالم کی طرف سے تائیس شدہ ہیں لوگ یہ بت اور کوئی لوگوں کو ہم اگر شریک بنائیں تو وہ ہمیں فائدہ دے سکیں ہمیں بچا سکیں تو صحیح ہے ان کی عبادت کرنا وہ بچا نہیں پائیں گے مجھے انی آمنت ربکم بس میں مرد مومنوں میں ایمان لائے ہوں تمہارے پروردگار پہ فس مہون پس گوھر سے سنو یا پس میری بات کے شاہد رہو گوا رہو اب جی تفسیر اس مرد کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اگر رحمان جو میرا فاطر ہے جس نے مجھے وحدانیت کی فطرت وحدانیت پر پیدا کیا فطرت وحدانیت پر پیدا کیا میرا معبود ہے مجھے نقصان پہنچانا چاہے اگر تو ان بتوں کی شفاہ ذرا برابر مجھے فائدہ نہیں دے گی اور یہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو شفاہت کرنے کا حق حاصل نہیں اور یہ بت کوئی نجات نہیں فرام کر سکیں گے پس یہ بت نہ کسی ضرر کو منع کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نجات دے سکتے ہیں پس اگر اس برحان کے باوجود میں فیلِ خدا کی عبادت کروں اور شرک کروں تو واضح گمراہ ہوں فیلِ خدا کی پتھر کو خدا نے بنایا اس کی میں عبادت کروں یہ کیا فائل کی نہ کروں فیلِ خدا کی کروں تو میں کیا ہو جاؤں گا شریک بن جاؤں میں شریک مدرس شریک کرا دوں گا خداوند عالم کا وہ بن جائے گا شریک انہی اس وقت از اللہ کی ظلال مبین جب فیلِ خدا کی میں عبادت کروں خدا کو شوڑ کر فائل کو شوڑ کر بے شک میں اس وقت واضح گمراہ ہو جاؤں گا انی آمنت بربکم فسمعون پس میں ایمان لائے ہوں تمہارے پروردگار پہ پس تم شاہد رہو گواہ رہو یہ جملہ بھی اس مرد کا ہے پس ان رسولوں سے مخاطب ہو کے یہ کہا ہے فسمعون کا جو جملہ ہے یہ رسولوں سے کہا ہے کہ تم گواہ رہو دوسروں کی گواہی فائدہ نہیں دے گی ان کو ہی گواہ بنائے گا جن کی گواہی فائدہ دے گی مثال کے طور پہ آپ اسے ہی گواہ بنائیں گے جو آپ کو فائدہ دے جو آپ کی حمایت کرے جو آپ کی حمایت کرے ہی نہ وہاں گواہی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پس یہ فسمعون یہ نہیں اے رسولوں اے رسولوں تم میری بات پہ گواہ رہو کہ میں تمہارے پروردگار پہ ایمان لائے ہوں میں تمہارے پروردگار پہ پس اس وجہ سے وہ شہید کیے گئے وہ شہید ہو گئے ہاں جی اس جملے کے بعد ان کو شہید کیا گیا جب یہ ان کی تصدیق کے لئے ایمان لے آئے بس قرآن نے نام نہیں لیا قرآن نے تارف کیا کرایا ہے مومن تصدیق کرنے والا رسولوں کی تصدیق کرنے والا فسمعون سے مراد ہے اے رسولوں تم سب گواہ رہو قرآن والوں کے سامنے اس مرد نے خدا واحد پر ایمان لانے کی گواہی دی اور پیغمبروں کی تعیید کی ہر دھرم لوگوں کا رد عمل اس پاکیزہ مرد کی نسبت برعکس تھا لیکن قرآن کریم نے اس رد عمل کو ذکر نہیں کیا کہ کیا کیا کیسے شہید کیا بس وہ آخری جملہ ذکر کیے کہ اس وقت جو شہادت کے وقت انہوں نے فرمائے لیکن بعد والی آیات کے لہن سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو شہید کیا گیا ثابت قدمی کیسے آتی ہیں اگر اکل کس کی شاگرد ہو جائے وہی کی شاگرد ہو جائے اگر اکل وہی کی شاگرد ہو جائے تو اکل حکم دیتی ہے کہ انبیاء کی راہ سے کبھی نہ آٹنا اہمہ کی راہ سے کبھی نہ آٹنا چاہے تمہاری جان نکل جائے فکر یہی کرنا کہ تم خدا کے نزدیک ہو یہ مرد مومن بھی اپنے آپ کو کہاں سمجھ رہا تھا خدا کے نزدیک اس کا اس سے فائدہ ملا وہ کبھی بھی اس راہ سے ہٹ سکایا نہیں آٹا بلکل نہیں آٹا ٹھیک اس کے بعد کی لدخل الجنہ خدا کی طرف سے اس مرد کو کہا گیا قول خدا آیا اب جبرائیل کے ذریعے فرستوں کے ذریعے او دخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ برزکی جنت میں داخل ہو جاؤ قال اس نے کہا یا لیت قومی آلمون اے کاش میری قوم جانتی ہوتی اب میری قوم سے مراد دو نظری ہیں مفسرین کے یا وہ جو مزاک اڑا رہے تھے انہیں سمجھ آ جاتی یا یا علمون سے مراد کہ ان کو علم ان کا فائدہ نہ دیتا یہاں مراد ہے کہ جو نقشے قدم پہ چل رہے تھے کن کے اس پاکیزہ مرد کے وہ مراد ہے زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو نقشے قدم پہ چل رہے تھے ان پہ ان کے نقشے قدم پہ چل رہے تھے چند افراد ان سے مخاطب تھی ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ تم ابھی سالک ہو میں واصل بن چکا ہوں اور واصل بن کے خدا کی نعمت اور مقامات کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں خدا کی نعمتوں کو اب میں دیکھ رہا ہوں اب میں کیا کر رہا ہوں حق الیقین تک پہنچا ہوں ٹھیک اور تم کہاں تک ہو علم الیقین تک این الیقین تک ٹھیک بما غفر علی ربی وجعلنی من المقرمین کہ خدا نے میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے کرامت والوں میں سے قرار دیا ہے تصکیل کول الہی ہے کول الہی فیل الہی ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کول الہی ہے تو اسے مراد کیا ہے فیل الہی کول الہمن ارادکا انہو کن فیکون لا بسوتن یکرہ ولا بندائن یسمہ انما کلامہو سبحانہو فیلن منہ خدا کا کول جس چیز کے لئے ہو جانے کا ارادہ کرے تو وہ چیز ہو جاتی ہے نہ کوئی آواز نکالی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی نداز سنی جاتی ہے صرف اس کا کلام اس کا فیل ہے بس سیاہ کے آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس مرد سے کتاب ہے جنت سے مراد برزکی جنت ہے قبر برزکی مومنین کے لئے جنت جنت بن جائے گی اور روایات میں آیا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور قیامت میں حساب و کتاب کے بعد مومنین جنت قبرہ میں داخل ہوں گے بس جنت ایک برزکی ہے جسے دوسری جنت ہے جنت قبرہ جس قیامت والی جنت ہے اسے جنت قبرہ کہیں گے اور اس سے پہلے جو جنت ہوگی وہ برزکی جنت ہوگی ایک مرد نے یا اس مرد نے پاکیزہ مرد نے شہادت کے وقت کہا یا لئی تکو می آلمون اے کاش میری قوم بھی جان لیتی بندوں کے تین گروہ ہیں پہلا گروہ واسلین خدا تک پہنچنے والے یہ مرد پہنچا شہادت کے ذریعے جیسے شہدہ دوسرا گروہ سالکین اور لاحقین وہ مومنین جو اس پاکیزہ مرد کے نقش قدم پہ چل رہے تھے زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کال یا لئی تکو می آلمون قومی کا ہے میری قوم جو نقش قدم پہ چل رہی ہے وہ قوم وگر نہ کہتے یا لئی تن ناس یا آلمون لوگ جانتے ہیں میری قوم جو نقش قدم پہ چلتی وہ جان لیتی کہ واصل جب انسان بن جائے کتنی زیادہ اس باغ میں داخل ہوتا ہے جہاں خوشبویں خوشبویں چشمیں چشمیں کہ انسان کس کو گنے کس کو شمار کرے بس میں نہیں ہوتا انسان کے نعمتوں کا شمار کر سکے ٹھیک بس دوسرا گروہ ہے سالکین لاحقین وہ مومنین جو اس پاکیزہ مرد کے نقش قدم پہ چل رہے تیسرا گروہ مادہ پرس لوگ جو مرد مومن مرد کو قتل کر رہے تھے مذہب اڑا رہے ایک مفسرین کا گروہ کہتا ہے کہ یہ مراد دونوں مراد لیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا بس بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مراد کیا ہے مذہب اڑانے والے ہیں بعض کہتے ہیں کہ نہیں جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے تھے وہ مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مرد مومن دوسرے گروہ کے بارے میں تمنا کر رہا ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مرد مومن تیسرے گروہ کے بارے میں تمنا کر رہا ہے تمام شہدہ کہتے ہیں تمام شہدہ اے کاش میری قوم بھی جان لیتی یہاں کہتے ہیں اے کاش تم ہمارے ساتھ اے کاش تم ہمارے ساتھ کربلا کے شہدہ اپنے ان مخلصین اپنے ان دوستوں کے بارے سے مخادب ہو رہے تھے کہہ رہے تھے کہ اے میرے فلان دوست کاش ہمارے ساتھ ہوتے اور سید شہدہ پہ قربان ہونے کا صلح تم دیکھ سرور تم دیکھ خوشیاں تم دیکھ نعمت تم دیکھ کہ کیسے رسول خدا اور امام علی اور امام حسن اور جناب زہر سلام اللہ حال استقبال کے لئے کھڑے ہوئے ہیں جنت کے دروازے پہ ٹھیک وارثان شہدہ جو سالکین ہیں وہ کہتے ہیں یا لیتنا ماکم یا لیتنی کنتو ماکم فأفوز فوزن عظیم ایک آش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے ایک آش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور بڑی کامیابی تک پہنچتا اس کامیابی تک پہنچتا جس کامیابی تک آپ پہنچ ہیں ہا جی تیسرا گروہ ان کا مزا پڑھاتا یزیدی گروہ ان کا مزا پڑھاتا شہدہ کی معنوی زندگی ہے برزق میں وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں لیکن ہے اجتماعی زندگی نہیں ہے فردی زندگی ہر کوئی اس مرنے کے بعد فردی زندگی گزارے گا مرنے کے بعد فردی زندگی ہو جائے اگرچہ ہم ایک دوسرے سے ملیں گے اگرچہ ملاقاتیں ہوں گی سلام ہوگا زیارت ہوگی لیکن زندگی کیا ہوگی ہر ایک کی فردی ہو ٹھیک پس فردی زندگی انفرادی زندگی میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے مجھے کرامت والوں میں قرار دیا یعنی میں واصل ہو گیا ہوں پس شہادت کے وقت شہدہ خواہش کرتے ہیں کہ ایک آس سالکین دیکھ لیتے خدا نے ہم سے کیے وعدے پورے کر لی ہیں اس نے اپنی طرف سے ہمیں مقام مقفرت مقام کرامت دیا ہے پس شہدہ مشاہدہ کر کے بولتے ہیں کہ شہدہ مشاہدہ کرتے ہیں واصل بن گئے اب مشاہدہ کرنے تمام ان خدا کے وعدوں کا جو خدا نے پورے کی ہیں لیکن وارثان شہدہ گئے پر ایمان لاکے بولتے ہیں یہ فرق ہے سالقین اور واصلین میں یہ فرق ہے واصلین دیکھ بتا رہے ہوتے ہیں اور سالقین ایمان لاکے گئے پر بول رہے ہوتے ہیں مجھے کرامت والوں میں سے کر دیا یعنی میں واصل ہو گیا یہ جملہ بیان کر رہا ہے کہ شہدہ کے کرامت کے لحاظ سے درجات ہیں پاکیزہ مرد نے کہا کہ خدا نے مجھے کرامت والے شہدہ میں سے قرار دیا اگر شہید اتقا ہو سب سے زیادہ متقی ہو تو وہ اکرم ہوگا بس بالاتر شہید کا مقام کون سا مقام ہے سید الشہدہ اصحاب میں سے سید الشہدہ جناب حمزہ ہیں اور آئیم مال السلام میں سے سید الشہدہ امام سے مطمئنہ شہید ہیں امام علیہ السلام نے معاویہ کو خط کا جواب دیتے ہوئے فرمایا شہادت ہر ایک کے لئے فضیلت تھی لیکن یہ جب فضیلت ہمارے پاس آئی تو کمال ہو گیا ہم ہمارے پاس جب آئی تو شہادت کمال تک پہنچی عروج تک پہنچی ہم میں سے چاہے وہ جناب حمزہ ہو اصحاب میں سے چاہے وہ امام میں سے امام حسین علیہ سلام امام کیا فرماتے ہیں ہاں یہ یہ شہادت شہادت کی فضیلت ہر ایک کے لئے تھی یہاں تک کہ ہمارے خاندین کے لئے جب شہادت کی فضیلت آئی یا ہوئی تو ہم میں سے جناب حمزہ شہید جن کے پاس آئی وہ ان میں سے دوسروں کے پاس وہ سید اور شہادت نہیں بنے ہمارے پاس جب یہ فضیلت آئی تو سید اور شہادت بنے یعنی جو بھی ان حضرات کے پاس فضیلت آئے گی وہ سید اور عالی اعتبار سے ہو جائے عالی مرتبے والی صفات ان میں نظر آئیں گی محمد اور عال محمد ہر کوئی اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرستے ہیں کرامت والے بندے یہی جملے زیارت جامعہ قبیرہ میں آئے ہیں کیا مراد ایکی ہے بالکل نہیں محمد اور عال محمد کے لئے جو کرامت ہے وہ سب سے عالی ہے اور جو فرستوں کے لئے کرامت ہے وہ ان کی شاگردی کے حیثیت میں ہے کہ محمد اور عالی محمد کے کیا ہیں شاگرد ہیں پس یہ فرق جب علی فرماتے ہیں جب کوئی فضیلت دوسروں کے لئے شہادت دی ہمارے پاس آئے تو کیا بنی سید شہدہ ہمارے پاس جب یہ شہادت آئی فضیلت آئی تو ہم میں سے کیا بنا سید شہدہ ہر ایک کے لئے فضیلت تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہم میں سے ایک کو جدا کیا جسے جعفر تیار کہا جاتا ہے شہید جعفر تیار کہا جاتا ہے اور یہ سب سے افضل بنے دو پروں والے بنے دو پروں والے یعنی آلہ مقام رکھنے والے آلہ مقام رکھنے والے پس یہ فضیلت جب آئی کن کے پاس محمد اور آل محمد کے گھرانے میں تو فضیلت آلہ طریقے سے ان میں ظاہر ہوئی آلہ طریقے کیونکہ ظرف کون سے تھے آلہ ظرف تھے آتے ہیں اب نکتے کی جانب آیت اللہ جواد عام لی دام ازل لہ فرماتے ہیں گفتو اس دن جاری تھی مقدمہ ہم نے گھر ہے مکان انسان کا دل روحانی اور مانوی ادراکات اور پیغامات کا محل ہے جگہ ہے دل انسان کو کمالات تک پہنچانے میں بڑا مذہگار ثابت ہوتا ہے وہ رفعہ کہتے ہیں ہم دل سے مشاہدہ کرتے ہیں دل کے لیے زمار اور مکان اگر مہیا ہو جائے گھر سے سنیے گا دل کے لیے اگر کیا مہیا ہو جائے زمان اور مکان مہیا ہو جائے زمان اور مکان مہیا ہو جائے ماہ رمضان آ جائے ماہ رمضان آ جائے سہر سے لے افطار تک ٹھیک تو وہ جلدی سے کمالات اور اہداف تک پہنچتا ہے اول زی قعص سے لے دہم زلحج تک بہترین زمان ہے اور بہترین مکان ہو سکتا ہے اگر ہم چلہ کٹیں اور کمالات اور اہداف تک پہنچیں اس چلے کو کہتے کیا ہیں اربعین کلیمی اربعین کلیمی ایک تو اربعین حسینی ہے دوسرا ہے اربعین کلیمی اربعین کلیمی ٹھیک اب یہ اربعین کلیمی کیوں کہا جاتا ہے اول زیقہ سے لے کے دہم زلحج تک اخلاص کا چلہ کٹنے خدا کے پاس گئے موسی موسی سے ہم نے وعدہ لیا کہ چالیس راتیں دن ہمارے پاس گزارو ٹھیک بس چالیس دن جناب موسی علیہ سلام خدا کے مہمان بنے خدا بند عالم کے مہمان بنے نہ وہ سوئے یعنی یہاں سے اعتقاف مل سب سے پہلی چیز بسترے اور داخل ہو کے مسجد میں پہلا کام کیا کرتے ہیں سوتے بڑے تھک گیا ہیں جناب موسی علیہ سلام خدا کے مہمان بنے نہ وہ سوئے نہ وہ سات کھانا لے کر گئے تھے گوھر سے سنیے گا باہر سے رسیداروں کو کہا جاتا ہے اعتقاف میں کہ رات کو جب ہم افتاری کر لیں تو بوتلیں آ جائیں برگر آ جائیں یعنی وہ پیٹ ان کا افتاری سے نہیں بڑھتا اور ایکسٹرا چیزیں آ رہی ہوتی نہ وہ سوئے نہ وہ کھانا لے کر گئے اب خدا کی طرف سے ملا وہ الگ بات کھانا نہیں ان کی چاہت تھی صرف خدا سے مناجات کروں ان کی نظر یہ نہیں تھی کہ میں کھاؤں گا سوئں گا کہاں پہ اس پہاڑ پہ سونے کی کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے میں خجور کے درک کے نیچے بیٹھ جاؤں گا خجور ادھر سے گرتی رہے گی کھاتا بھی رہوں گا مناجات بھی کرتا رہوں گا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا باقی سب خدا نے مہیا کی بندہ اگر لے کر جائے ایک نیت کہ خدا سے مناجات کرنی ہے اول زیکہ سے لے دہم زل حج تک روایات میں آئے کہ ان ایام میں جتنی روزی وسیع ہو سکتی اور کسی میں نہیں ہو سب وجہ کیا ہے عربعین کلیمی کارنا عربعین کلیمی مبادہ ایسا نہ ہو کہ اس چلے سے مراد آپ یہ لیں کہ معاشرے سے الگ ہو جائیں بلکہ اس سے مراد دنیا سے جدہ ہونا ہے دنیا اور انا سے جدہ ہونا ہے نہ کہ خلق دنیا سے بلکہ دنیا میں رہتے سے مراد دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے جڑنا ہے ہماری بات تب ہی اثر انداز ہوگی آیت اللہ جواد ہی حاملی فرماتے ہیں تب ہی جناب موسیٰ کو جب چالیس راتیں اور دن کٹیں تو جناب موسیٰ کو کیا دیا گیا نبوت دے گئی توریت نازل ہوئی توریت کے اکامات قوم کو آکے سنائے پس بہت ضروری ہے ہماری بات اگر اثر انداز اس دن ہم نے کہا کہ جو چالیس صبح اخلاص کے ساتھ گزارے تو خدا اس کے دل سے حکمت کے چشمیں نکالتا ہے اور جاری کہاں سے ہوتے ہیں زبان سے زبان سے جاری ہوتے ہیں پس ہماری بات کب اثر انداز ہوگی جب ہم یہ اربعین کلیمی کار اگر چلہ لفظ ہمارے ہاں گلت استعمال کی رہا تھا لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ چلے سے مراد کیا ہے اربعین کلیمی جناب موسیٰ کے چالیس ایام اربعین کلیمی بس خدا وند آلن سے دعا ہے کہ ہمیں یہ چالیس دن خلوص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے خدا سے جڑنے کی توفیق اطاف فرمائے وَسَّلَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَاَحْمَّدِ وَاَحْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ تَاحِرِينَ تَاحِرِينَ تَاحِرِينَ